جہنم کی آگ بڑی شدید ہے یہ بھڑک رہی ہے مسلسل اس میں ایندھن ڈالا جا رہا ہے اور اس جہنم کا ایندھن وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پتھر اور انسان ہے قیامت کے دن اس جہنم میں انسانوں میں جو سب سے پہلے اس کا ایندھن بنیں گے وہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکییں کرتے تھے لیکن ان نیکیوں میں اخلاص نہیں ہوتا تھا اخلاص یا مخلص کسے کہتے ہیں جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپا تھا ہے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرماؤں ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرماؤں اس ریاکاری کی بیماری کو ہمارے دلوں سے کھرچتے مولا ہم نیک کام کریں تو خالص تجھے رازی کرنے کے لئے کریں تابعی بیان کرتے ہیں مسجد نبوی میں میں آ کر بیٹھا تو لوگ ایک بزرگ کے سامنے بیٹھے ہوئے دین سیکھ رہے میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا یہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ تو جب لوگ چلے گے مجھے تنہائی نصیب ہوئی میں نے ان سے کہا آپ کو اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس کو سمجھا تو سیدنا بہرہ رضی اللہ عنہ وردہ کہتے ہیں میں تمہیں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے پیارے نبی سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو سمجھا اتنا کہنا تھا کہ آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور اس وقت مسجد میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی اور تھا بھی نہیں جب ان کی حالت سنبھلی تو پھر فرمانے لگے میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں جو میں نے آپ سے سنی اور سمجھی اور پھر آپ کے مو سے چیخ نکلی اور آپ نڈھال ہو گئے پھر جب طبیعہ سنبھلی پھر یہی جملے ارشاد فرمائے تیسری بار پھر روئے مو سے چیخ نکلی اور نڈھال ہو گئے جب حال اسنبھلی تو سیدنا ابو حریر رضی اللہ رضا فرمانے لگے کہ قیامت کے دن اللہ مالک تشریف لائے گا ساناری امتِ گٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوں گی لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے کا وقت آ چکا ہے سب سے پہلے جس شخص کو بلائے جائے گا وہ قرآن کا قاری ہوگا پھر جسے بلائے جائے گا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے بہت مال دیا اور پھر وہ ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں بہت لڑائی کی بہت جہاد کیا اللہ قاری قرآن سے پوچھے گا دنیا کی زندگی میں کیا کر کے آیا تو وہ جواب میں کہے گا اے اللہ میں نے تیرے کلام کو سیکھا اس کو سکھایا اس کو نشر کیا اس کو پھیلایا قرآن کو سیکھنا اور سکھانا بہت بڑا عمل ہے خیروکم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پوری دنیا کی کریم بیان کرتے ہوئے قرآن کے قاری کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو خیروکم تم سب میں سب سے بہتر اس سے بہتر کوئی نہیں یہ بڑا اعلی مقام ہے قاری قرآن کا قرآن کے عالم کا قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کا کہ سب سے بہتر قرار دیا اور یہ یہی کہ اللہ میں نے قرآن کو سیکھا میں نے اس کو سکھایا جواب ملے گا کہ تُو نے یہ قرآن سیکھا اور سکھایا اس لیے کہ لوگوں میں تیرے چرچے ہو جائیں لوگوں میں تیری مشہوری ہو جائیں تیری واہ واہ اور بلے بلے ہو جائیں کہ بڑا کام بڑی محنت ہے اس قاری صاحب کی بہت بڑا قاری ہے بہت بڑا عالم ہے بڑا خادم ہے فقد قیل جو تیرا مقصود تھا وہ اہل دنیا نے پورا کر دیا اِذْهَبُوا بِهِ الْنَّارِ فرشتو اس قاری قرآن کو لے جاؤ اور جہنم کا ایندن بنا دو دوسرے کو بلائے جائے گا کہ تُو کیا کر کیا آیا وہ کہے گا اللہ تُو نے مجھے مال دیا اور یہ مال میں تیری مخلوق پہ خرچ کرتا رہا غریبوں پہ یتیموں پہ بیواؤں پہ مسکینوں پہ رشتہ داروں پہ جن جن کا تُو نے حق رکھا تُو مجھے مال دے پا رہا میں اس مال کو خرچ کرتا رہا تجھے راضی کرنے کے لئے اللہ کہے گا کہت چھوٹ بولا ہے تُو نے تُو نے یہ مال تو خرچ کیا یہ مال بانٹا لوگوں کو دیا کیوں تاکہ لوگوں میں تیرا چرچہ ہو جائے بڑا جواد ہے بڑا سخی ہے بڑا کریم ہے اس کے در پہ جو جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں آنا دیتا جھولیے بھر بھر کے دیتا ہے فقد قیلہ تیرا جو مقصد تھا مال خرچ کرنے کا کہ لوگوں میں چرچے ہو جائیں لوگوں میں تعارف ہو جائیں لوگوں میں یہ بات پھیل جائے وہ تم پھیلا دی لوگوں نے دنیا والوں نے تیرا مقصد پورا کر دیا اِذْحَبُوا بِهِ اِلَا النَّار فرشتو اس کو بھی جہنم کے ایندن بنا دو تیسرے کا بلائے جائے گا کہ تُو کیا کر کے آیا وہ کہے گا قاتل دُو فی سبیلک میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا قتال کرتا رہا حتی طاقت یہاں تک کہ میں خود قتل ہو گیا شہید ہو گیا مارا گیا مالک فرمائے گا تُو نے جھوٹ بولا تُو میرے لئے نہیں مارا گیا تُو اس لئے مارا گیا تیرے لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں خوب چرچے ہوں تیری کہانیے چھپے تیرے مار کے چھپے تیرے نام کے ساتھ دم چھلے لگیں لوگوں کے اندر تیرا خوب چرچہ ہو لوگوں نے تیری خواہش کو پورا کر دیا فرشتو ادھبو بھی النار اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ رضا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہتیلی پہ اپنی ہتیلی مار کر اپنا ہاتھ مار کر کہا ابو حریرہ اللہ کی مغلوق میں یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے جہنم کے اندر بنیں گے تو پیارے بھائی نیکی کیجئے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے نیکی اس لیے نہ کیجئے کہ لوگ راضی ہو جائے لوگ راضی ہو بھی گئے آپ کو کیا دے دے گئے دیکھئے کتنا بڑا فرط ہے نیت کا اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے اس نیک کان سے اللہ راضی ہو جائے تو یہ کتنا خوش نصیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی خبر جبرائیل کو دیتا ہے فولا بن فولا سے اللہ راضی ہو گیا جبرائیل کو خبر دی گئی جبرائیل بھی اس سے راضی ہو گئے پھر آسمانوں میں جبرائیل اس کے نام کا آوازہ بلند کرتے ہیں فولا بن فولا اللہ کا محبوب ہے جبرائیل کا بھی محبوب ہے فرشتہ تم سب اس سے محبت کرو اور فرشتے اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور کیا وہ محبت کا انداز کیا ہے یہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے اس کے گناہوں کی معافی کا وہ اللہ سے آسمانوں میں سوال کرتے ہیں نیکی کیجئے آسمانوں میں چرچے کروالی جئے بھلے نیکی کیجئے اور دنیا میں چرچے کروالی جئے دنیا کے اندر شہرت پھالی جئے یہ بہت بڑے شیخ ہیں یہ بہت بڑے قاری ہیں یہ بہت بڑے عالم ہیں یہ بہت بڑا سخی ہے یہ بہت فراخ دل ہے یہ بہت بڑا مجاہد ہے یہ بہت بڑا کمانڈر ہے یہ ماجرہ ہے نیت کی اصلاح کا اگر نیت میں فطور ہے آپ کوئی عمل کر کے یہ چاہیں اس عمل سے اللہ بھی راوی ہو جائے اور لوگوں میں چرچا بھی ہو جائے اللہ ایسے عمل سے بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اللہ مرحیم ربی آج تو ریاکاری ایسے گھر کر چکی ہے چند سو روپے کا یا چند ہزار روپے کا ایک بنکہ کسی مسجد میں دیا جاتا ہے اس کے پروں پہ نام لکھوایا جاتا ہے پانی کے کولر کہیں لگوا دیا جاتا ہے اس کے اوپر نام لکھوا دیا جاتا ہے کہیں کونوں کھدوا دیا جاتا ہے تو اس پہ نام لکھ دیا جاتا ہے ہر چیز پہ نام کسی غریب کی ملت کی جاتی ہے دس کلو آٹے کا چہلہ دینے کے لیے دس بندے پہنچے میں اور ہر بندہ سیلفی لینے کے لیے تیار کھڑا ہے وہ پرانا دور تھا جب کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال آج نیکی کرنے والے بعد میں آتے ہیں اور کیمرے والوں کو پہلے بھیج دیتے ہیں نیکی کر کیمرے میں ڈال تاکہ ہم دکھا سکیں ہم نے یہ کیا کس کے لیے کیا دنیا کے لیے تو برباد ہے ارے بھائی شہید سے بڑا عمل کیا ہوگا شہید جس کو قبر کے حضاب سے اور قبر کی عزمائش سے محفوظ کر لیے جاتا ہے صحابہ نے پوچھ ہے اللہ کے نبی شہید کو قبر کی عزمائش سے کیوں بچائے جائے گا کہ جو تلواروں کے سائے میں اس نے عزمائش کاتی ہے اس عزمائش کے بدلے شہید کو قبر کی عزمائش سے محفوظ کر لیے جاتا ہے شہید کا قیامت کے دن اسے جب لائے جائے گا اس کا خون بہتا ہوگا رنگ خون کا ہوگا خوشبو کسنوری کی ہوگی یہ شہید کا حال ہے وہ جو خالص اللہ کے لیے شہید ہوا اور جس کی نیت میں یہ ہو کہ میرے مجلے چھپے میرے مارکوں کی تفصیلیں چھپے اخبارات میں میری کہانییں چھپے میرے اوپر نظمیں اور غزلیں تیار ہوں اور جس مولی صاحب کہی ہو کہ میرے نام کے ساتھ پاندس دم چھلے لگے ہو اور جس اشتہار میں میرا نام چھوٹا ہو سلسل میں جاؤں نہ سب سے بڑا نام میرا ہو سب سے زیادہ القابات میرے ہو سب سے زیادہ مشہوری میری ہو جہاں یہ ماجرہ ہو تو پیارے بھائی آپ کے یہ عمل جنت میں لگانے کا دریہہ نہیں بن رہا جہنم کا ایندم بنانے کا دریہہ بن رہا کہیں غریبوں کی بستی میں کچھ باتنے کا ٹائم آئے تو سارے ٹیلی ویزن یا بڑے بڑے چینلز کے کم از کم وہاں پر رپورٹر موجود ہوں وہ میری ویڈیو بنائیں وہ چینل پہ چلائیں میں چندہ اس مسجد میں دوں جہاں مشہوری اور موبی صاحب دوران خطبہ میرا نام لے کر میرے پورے خاندان کے لئے دعائیں کریں تو بھائی اگر مقصد لوگوں برادی کرنا ہو گیا تو شہید بھی برباد ہو گیا قاری قرآن بھی برباد ہو گیا سخی بھی برباد ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ابو حریرہ سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں یہی جہنم کا اندن بنیں گے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ان بدنصیبوں میں ہمارا شمال نہ فرمانا ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے ہم عمل کریں نیکییں کریں وہ خالص تجھے راضی کرنے کے لئے اور مخلص کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن اللہ ان لئے اللہ ان لان So موسیقی